بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے بتانے جا رہے ہیں جی اس ویڈیو میں آپ کو یہ شیٹرنگ کے بارے میں بنتے ہوئے پہلے جو شیٹرنگ تھی آپ بلکل وہ آپ باری پہلی ویڈیو میں ایک جرنل ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں تو علاہدہ سے میں ایکسپلین کرتا ہوں اب اس کی تیوری کے حساب سے ایز پر ڈرائنگ ہے یہ ایف ون ہے یہ والا باکس ہمارا ایف ون ہے اور ایف ون کا جو باکس کا سائز ہے نا ڈرائنگ کے اندر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا سائز ون فورٹی بائی ون فورٹی فائیو یہ ون فورٹی فائیو ایسے ایک میٹر فورٹی فائیو سینٹی اور ایک میٹر فورٹی فائیو سینٹی تو اس کے ہم نے یہ سائیڈیں بنا لی تھی یہ سائیڈیں بنا کے پھر اس کے ساتھ میں ہم نے لگایا نیچے ہم نے لگائی ہے پٹی یہ دہ دہ سینٹی جو پی سی سی ہے نا وہ زیادہ رکھے تاکہ یہ سٹیل کے نیل سے یہ پٹی لگائی جائے اور پھر اس کے ساتھ میں یہ والا مربہ لگا دیا جائے وائٹ ووڈ تاکہ اس کو نیچے سے یہ سپورٹ ملے اور وہ ایسے جب کنکریٹ ہوتی ہے تو اس سائیڈ میں کھل نہ جائے وہاں پہ جیسے کچھ سائیڈ ہے اس سائیڈ میں تو مٹی کچھ ڈال دیں گے تھوٹی سائیڈ ہے تو وہ اس طرف نہیں کھلنے کے چانس اس طرف بھی کھلنے کے چانس نہیں یہ دو سائیڈیں ہم نے کور کی ہیں اور اس کو کور کرنے کے لئے آپ دیکھیں یہ ہم نے دیئے سپورٹ اس کو اس سائیڈ سے بھی سپورٹ مل گیا اس سائیڈ سے بھی وائٹ ووڈ اس کو کٹ کے یہ والا چھوٹا پیس اس کا ادھر کھڑا کیا ہے اس طرف کھڑا کیا اور بیچ میں اس کو دے دیا تاکہ دونوں طرف یہ اس کو پکڑ لے تاکہ وہ اس طرف نیچے کی طرف نہ کھلے نیچے بھی یہ وائٹ بوڈ لگایا ہے وہ اور اس سائیڈ میں بھی اسی طرح یہ بیک سائیڈ میں اس کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ مٹی وغیرہ آ جاتی ہے وہاں وہ پیچھے پریس نہیں ہوتی اسی طرح اس طرح بھی دے دی یہ سائیڈ تھی تو یہاں دیکھیں یہ جیک لگائے میں یہ سٹیل کے حدید کے جیک لگائے میں تو یہ اس کو یہاں سے جیک کو جب اس کے ساتھ میں ٹچ کر کے وہ جو ہماری پیسی سی ہے تو یہاں سے اس کو ٹائٹ کر دی ہے اس کو اس کو ٹائٹ کی ہے تاکہ یہ پیچھے کی طرف نہ آئے یہاں سے یہ اس طرف کھلے گی تو وہ کنکریٹ ویسٹ ہو جائے گی تو ایک جیک اس طرف لگایا ہے دو جیک لگا دی ہیں اور اس کے باکس کو بھی الگ سے دو جیک ادھر لگ گئے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ جیک ایک لگا دی ہے یہ بھی ٹائٹ کر دی ہے جیک تاکہ اس طرف اس کو پیچھے سے یہ مضبوط کرے اور اس طرف بھی کرے یہاں پہ ہماری یہ ایف تھری کا یہ باکس ہے یہ ون سکسٹی اس کی ایسے لمبائی ہے جی اس کی چڑھائی ون ٹوئنٹی ہے تو اس کے ساب سے میں پہلی ویڈیو میں آپ کو سٹیل کی پوری سپیسکیشن بتا چکا ہوں اور یہ باکس کی بتا رہا ہوں اور یہ باکس لگا کے جب اس کے سٹیل کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جب نیک کولم کھڑے کرتے ہیں اس وقت یہ اس کو ایکس بولتے ہیں یہ جو پٹی لگائی ہوئی ہے اس کو ایک سائیڈ میں لگاتے ہیں جہاں پہ ہمارے کولم کے کورنر آتے ہیں اس سائیڈ میں لگا دیتے ہیں لگانے کے بعد یہ جو کھڑے کی جاتے ہیں انہیں کولمز اور اس کے بعد میں یہ اس کو ایکس بولتے ہیں یہ ہو گیا اس کا ڈریکشن جو کولم کی یہ جب لگ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی اس کو ٹچ کر کے کولم کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ پٹی دو کام کرتی ہے ایک تو اس کو ایکس اس کے ڈریکشن اور دوسری یہ اس کی مضبوطی جو اوپر سے ایک بوکس کی اوپر سے یہ کراس کر دیں گے تو اس کو اوپر سے اس کو اچھے سے یہ پکڑ لے گی تاکہ یہ نکلے نا سائیڈیں اس کی تو یہ سائیڈوں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کورنرز پہ بھی پٹی کٹ کے اس کو اس لگائی ہوئے تاکہ یہ پیچھے کی طرف پیٹی یہ کھل نہ جائے بوکس کھلے نا تو اس میں ایک اور بھی آتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس شکنجے ہوتے ہیں تو وہ شکنجے بھی لگا دیے جائیں گے کونکریٹ سے پہلے اس کے چاروں کونوں پہ وہ بھی توڑی مضبوطی اور ہو جاتی یہ پٹی کی یعنی اس کو ڈبل کر دیں گے یعنی پٹی ہو جائے گی ساتھ میں شکنجے ہو جائیں گے تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آلا بوکس اس کا یہ جی ایف ایف سکس ہے یہ ہمارا یہ ایف سکس ہے یہ ہمارا یہ وان ففٹی ایسے ہے اور وان ففٹی ایسے ہے مربع شکل میں اور اس کی بھی بالکل سائیڈیں کروڈ ہو چکی ہیں اس کو بھی پورا سائیڈوں سے بھی اس کے نیچے بھی اس کے ہائٹ وڈ لگا کے اس کو ہم نے کروڈ کر لیا کہ جب کونکریٹ اس میں ڈلتی ہے تو اس کے پریشر سے یہ کھلے یہ ایف فائیو ہے ہمارا یہ ایف فائیو کے ہمارے پاس دو ہے یہ ہے اور اس سے آگے ایک اور ہے تو اس کو بھی ہم نے دیکھیں یہ سائیڈوں پہ ہمارے پاس جگہ ایسی تھی کہ ہم نے یہاں پہ مٹی گرا دی ہے تاکہ یہ پیچھے کی طرف نہ جائے اور یہاں پہ ہمیں سپورٹ لگانے کی ضرورت ہی لگا دی یہ سائڈوں پہ لگا دی ایسے ہی ہمارا یہ سٹرپ بھیم ہے اس کی بھی یہ دیکھیں یہ شٹرنگ ہم نے اس سائڈ میں لگا کے جب یہ اپلائی تو اس کو بھی اس طرح یہ پیچھے کی طرف یہ مربع جو لگایا نا تو یہاں پہ سٹیل لگایا نیچے یہ سٹیل لگا کے تو اس مربع کو یہاں پیچھے کی طرف نہ جائے تو آگے جائیں گے اس پہ ہمارا ایف سکس نیکس جو بوکس ہے ایف سکس کا پہلے ایکسپلین کی ہے یہ والا ایک اور ایف فائیو یہ ہے جی دو اور وہ ایف ٹو کا ایف وائن ہے جی یہ ایف ٹو کا پہلے میں ایکسپلین کر چکا یہ ایف ٹو کا یہ ون فورٹی وائن فورٹی کا یہ بوکس بنایا ہو ہے اس کو بھی تین سائیڈ جو ہماری ہے نا وہ کور ہو گئی ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے مٹی کے ساتھ سوری تو یہاں پہ یہ مربع وغیرہ وائٹ ووٹ دے کے نا اس کو پورا ٹائٹ کر لیا یہ دیکھیں اس سائیڈ میں اس کو سپورٹ دیئے یہ یہاں تو یہ بھی ہمارا یہ نیا لاسٹ بوکس یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اس کی ڈریکچن اور ایٹی سیون بھئی ون ون ایٹی کے اس کے بوکس ہے اس طرح اور زیرو پوائنٹ ایٹی فائیو اس طرف یہ آ رہا ہے بیچ میں ہم نے لگائی ہے اس کے فلیکسیبل شیٹ فلیکسیبل شیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پہ لگی ہے وہاں پہ بوکس تھا نیچے پہلے کا جو فٹنگ تھی وہ نظر آ رہی تھی یہاں سے پہلے کی جو فٹنگ تھی اس بونڈری وال کی وہ اور اس سائیڈ سے نظر آ رہی تھی تو وہ اس کو ٹچ نہ ہو ہماری کونکریٹ اس فٹنگ کی تو ہم نے یہ فلیکسیبل شیٹ لگا دی ہے اور بلدیہ والے جب آتے ہیں تو اس کو ضرور چیک کرتے ہیں یہ پڑی ہے یہ والی تو اس کو جوائنٹ شیٹ بھی بولتے ہیں فلیکسیبل شیٹ بھی بولتے ہیں اور یہ ہم لوگ تو پنجابی میں اس کو گتہ بھی بولتے ہیں تو یہ لگاتے ہیں تاکہ اس کو ٹچ نہ کرے کہیں بھی کونکریٹ اگر دوسری بونڈری کڑوسیوں کی اگر بونڈری ہو اس کے ساتھ میں آپ کی بونڈری وال آ رہی ہو اور آپ نے وہاں پہ کونکریٹ کرنی ہو تو وہاں پہ بیس کا استعمال کیے جاتا ہے یہاں پہ تھوڑی سی ایک فٹنگ آ رہی تھی یہ جگہ پہ آپ دیکھیں پرانے والی نظر تو یہاں پہ بھی وہ لگا دی ہے یہ فلیکسیبل شیٹ تو یہ تھا جیس کے بوکسز کا شٹرنگ کا پروسس تو آپ سے شیئر کیا دعا میں یاد رکھے گا جی ملیں گے نیکس ویڈیو میں آج کے لئے اتنی تھا اللہ حافظ آج کے لئے اتنی تھا